بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا آپ لوگ کے ٹھیک ہے خریصے ہیں راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو ویلکم ٹو زیم ٹونٹی سینور آو چینل اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل عظیم ٹونٹی سینور آو کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو وقتاً بوقتاً مل سکیں دوستو جو اس وقت تک کی پاکستان کی سپیشل فلیٹس کے حوالے سے جو نیو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں اور وہ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو دیں گے لیکن پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دے کہ آج امان سپرین کمیٹی کا جلاس ہونا تھا مسکت کے اندر کیونکہ ہر جمعیرات کو جو ہے امان سپرین کمیٹی کا جلاس ہوتا ہے لیکن جو ہے آج کوئی اس طرح کا جلاس نہیں ہوا اور اس لئے جو ہے کوئی بھی پیشرفت نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے اور لیکن جو پاکستان کی سپیشل فلیٹس ہیں اس کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں تو اپ ڈیٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے کل جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے اعلان کیا گیا فلیٹس کا جو سپیشل فلیٹس کا اور انہوں نے جو ہے بہت اچھا اقدام کیا پہلے جو سپیشل فلیٹس آتی تھی اس کے اندر کچھ کچھ جو ہے فلیٹس ہوتی تھی مطلب پندرہ سے لے کے بیس تاریخ تک کا جیسے شیڈول تھا اب جو ہے پاکستان کی طرف سے بیس تاریخ کے بعد یعنی بیس جون کے بعد پچیس چیسٹ جو ہے فلیٹس کو چلانے کا اعلان کیے جو پاکستانیوں کو لے کیے گی تو یہ معشلہ سے بہت اچھا ہے کہ ایک اقدام ہے پاکستان کی طرف سے اس کی جو پوری تفصیل آپ لوگ دے سکتے ہیں میری سکرین کے اوپر اور یہ جو ہے پی اے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے سینڈ کی ہے اس کے اندر کیا پیش رہت ہوئی آپ لوگوں کو ترجمہ کے ساتھ دکھائیں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں میری سکرین کے اوپر کرونا وائرس کی بجے سے بہت سارے لوگ جو ہے گھر میں فس کے رہے گئے لیکن جو پاکستان کے فسے ہوئے افراد ہیں ان کو جو ہے حکومت کی طرف سے بیس تاریخ بیس جون کے بعد جو ہے تمام جو بینوں کا قوامی جو فلائٹیں ہیں ان کے لیے جو ہے چلائی جائیں گی اور ان کو لائے جائے گا دوسرے ملکوں سے پاکستان اور اس کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کے معامل خصوصی ڈاکٹر موین یوسف نے یہ علان بودھ کے روز مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ برائے سمندر پار پاکستانیوں کے معامل خصوصی سید ظلفقار بخاری کے ہمراہ کیا یعنی کہ یہ حکومتی فیصلہ ہے اور اس کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیس جون سے جو ہے انشاءاللہ پچیس فیصد جو ہے فلائٹس کو ہم لوگ کھولیں گے جو پاکستانیوں کو لے گیا ہے کہ مختلف ملکوں سے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے ریجسٹریشن کے حوالے سے بہت زیادہ اہم پوائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ انہوں نے کہا ہے کسی بھی ائرلائن کی ایجنسی سے آپ لوگ ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور آپ لوگ آ سکتے ہیں پاکستان اس حوالے سے لوگوں کے میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے تو بھئی اس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو تھوڑا کلیر کروں گا لیکن آپ لوگ پہلے یہ دیکھنے انہوں نے کہا ہے کہ متعددہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر غلام تستگیر نوزات کرتے ہوئے کہا کہ پروازے مرحلوں میں دوبارہ شروع کی جائیں گی پہلے مرحلے میں تمام بین اور اقوامی ائرلائنز کو 21 جون سے جو پھستے ہوئے پاکستانیوں کی بکنگ کی اجازت دی ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ مددکار ہوگا تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے جو ہے آرٹیکل جاری ہوئے اور اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستانی جو ہے اپنی جو ہے ریجسٹریشن بغیر بھی ٹکٹ کروا سکتے ہیں کسی بھی ائرلائنز سے اور وہ آ سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے پہلے میں آپ لوگوں کو لازمی گائیڈ کروں گا فراڈ ہو سکتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہر چیز بند ہے اس لیے لازمی جو مسکت میں جو پاکستان کی امیسی ہیں اس سے آپ لوگ اگر ریجسٹریشن کروا لیں اس سے آپ لوگ جائے اگر رابطہ کر لیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا وہ جو ہدایات دیں گے اس کے مطابق آپ لوگ اپنی ٹکٹ کو بک کروائیں پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر جن لوگوں نے پہلے ریجسٹریشن کروای ہوئی ہیں ان کے پاس وقتاً بوقتاً امیسی کی طرف سے فون جا رہے ہیں پھر جو پاکستان کی امیسی ہے وہ گائیڈ کر کے اس کے بعد ہی جو ہے ٹکٹ خرید رہے ہیں لوگ تو اس لیے پوری گائیڈنس حاصل کر کے اس کے بعد آپ لوگ اپنی ٹکٹ خریدیں اور یہ ماشالہ بہت خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے اتنا اچھا فیصلہ ہوا ہے اس کے کچھ پائنٹس آپ لوگ دے سکتے ہیں وزیر آزم کی طرف سے امران خان کی طرف سے جو ہے پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں ان کی طرف سے یہ پوائنٹ شائع ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے لازمی چودہ دن اپنے آپ کو جب آ جائیں گے آپ لوگ کو ائرپورٹ پہ جو ہے بلکل ٹیسٹ کر کے آپ لوگ کو چھوڑ دیا جائے گا فریلی لیکن آپ لوگ اس سے تامن کی اپیل ہے اپنے آپ کو سلپ جو ہے کو کروٹین رکھیں اپنے گھروں کے اندر اور چودہ دن لازمی اپنے آپ کو جو ہے کروٹین کر کے رکھیں اپنے گھروں میں بالکل باہر نہ نکلیں اگر آپ حفاظت کریں گے کیسز اتنے زیادہ نہیں نکلیں گے جو لوگ لے کے آئیں گے تو یہ ریگولر فلائٹیں اسی طرح چلتی رہیں گی لیکن اگر جو ہے فلائٹس کی وجہ سے کیسز ہائی ہوتے ہیں تو پھر وہ فلائٹس کو روک دیں گے یہ بھی انہوں نے کہا ہے اسی آرٹیکل میں اس لیے آپ لوگ سے درخواست ہے جو رولز جو ریگولیشنز بنائیں گے ہیں ایس او پیس بنائیں گے ہیں ان کے اوپر لازمی عمل کریں اور اپنی جو ہے ٹکٹ بک کروائیں امیسی سے پہلے رابطہ کرنے کے بعد اور آپ لوگ آ سکتے ہیں پاکستان میں تو یہ اس پتہ کی اپ ڈیٹس پاکستان کی سپیشل فلائٹس کے والے سے انشاءاللہ جیسے اور بھی جو نیو اپ ڈیٹس آتی ہے ویسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے بس یہی کہیں گے آپ لوگ سے کہ اپنی حفاظت کریں بیس ایفینیور ہاؤسز بیس ایفینیور رومز اب تک کے لیے راپ فضل عظیم کو دیجئے اجازت دعاوں کی ترخواستہ پر اسے بہت زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے گا اللہ حافظ